ناظرین ڈے فور یہاں پر ہائی لائٹ بھی دکھائی جائیں گی کس طرح پاکستان ٹیم جیتا میچ ہاری تمام تر اپ ڈیٹ آج کی اسی ویڈیو میں ملیں گی سب سے پہلے آپ لوگ اپنی قیمتی رائے دیں کہ پاکستان ٹیم کی پلینگ الیون میں کون کون سی تبدیلیاں کرنی چاہیے ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ پاکستان ٹیم کے فین ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ایک انوکھا واقعہ بھی یہاں پر شیئر کیا جائے گا پاکستانی بلے باز ایک بار پھر ریت کی دیوار ثابت ہوئے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پاکستان ٹیم نے پہلی اننگ میں پان سو چھپن رن بنائے دس وکٹوں کے نقصان پر انگلنڈ نے آٹھ سو تیس رن بنائے سات وکٹوں کے نقصان پر اور اننگ ڈیکلیر کر دی جس میں ہیری بروک نے تین سو بیس رن دو سو چونسٹ رن جوئی روٹ نے بنائے تو اس طرح پاکستان ٹیم کے خلاف ایک بڑی جو انہوں نے لیڈ بنائی اس لیڈ کو اتارنے کے لیے جب پاکستانی ٹیم کی دوسری اننگ سٹارٹ ہوئی عبداللہ شفیق پہلی بال پہ کلین بولڈ ہوگے کرس ووکس کی بال پہ سیم ایوب بلکل فلاپ کھلاری ہیں تین چانس ملنے کے بعد پچیس رن بنا کر آؤٹ ہوگے شان مسود کیپٹن اچھی مضامت کی انہوں نے دو چوکے لگائے گیرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے بابا رازم ایک بار پھر فلاپ ہوئے ایک چوکہ لگانے کے بعد آؤٹ ہوگے جہاں پر آپ کو رزوان کے والے سے بتاتے چلیں ان کے بالکل یہاں پر عجیب کام کرتے ہیں پچ پہ آتے آتے چار منٹ لگا دیئے انہوں نے جس پر ایمپائر نے کچھ ایکشن بھی لیا دس رن بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان ٹیم کے اب تک چھے کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں اور ابھی پاکستان ٹیم کو ایک سو ساٹھ رن لیڈ دینی ہے انگلنڈ کی جس کی وجہ سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان ٹیم یہ مقابلہ لوز کر جائے گی